اس نے اپنی شیاسی قوت کے بل دوتے پر اس نے یہ کہا کہ میں کسی خدا ہوئی تو خدا ہوئی جو تو اختیارات کہتا ہے وہ ستارے میرے پاس ہیں اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اس کی کوئی دلیل دے اور وہاں عقل کی دلیل ماننے کے بلائے وہ ایسی دلیل جاتا تھا کہ جو سب لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت پر ازام اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے اصحاب والا بوجزہ جو اللہ تعالیٰ کو دارا اس طور کے حالات کے ذریعے پہلی تھا اس نے اجد ہوئی اور پھر اپنے پھر پھر پھلے پھر ملک کے اس لئے اپنے حقارے لے دیا اور صحابہ اس مقابلات فر زدن جو جمع ہو جائے اور جمع ہو مدھا تو اے نے یہ کہا کہ ہم یہ بتانے چاہیتا ہے انہیں جیس رہے تو انہیں کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور قرآن کی جو جادو گروسی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بخشکو ہے اس تاری اہم اہم بخشکو ہے۔ خیر ضروری بات کو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے وزید میں نے دیا۔ لیکن ضروری ضروری باتیں اللہ تعالیٰ نے سب قسم ریکارڈ کرتے ہیں۔ آج کے دور کا ریکارڈ کرنے کا جو نظام ہے میڈیا ہے وہ بھی اتنے آج سے تک کوئی چیز نحفور نہیں رکھ سکتا ہے انقلابِ الٰہی کی بلکت سے محسوس ہے۔ اور قرآنِ مجید میں اگر ہمارا ایمان ہے تو آپ اس سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد باتات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فلا آدمی فلا سے یہ بات کر رہا تھا وہ کہلے تھے تو تم تو وہاں نہیں تھے۔ تو یہ بات تمہیں کیسے پتا تھے؟ یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رب کائنات بتا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جو بہت اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی نشیت کے لئے محسوس کرنی جائے اور جو بہت بری بات ہوتی ہے وہ بھی عبرت اور برے انجام کی وجہ سے محسوس کرنی جائے یہی وجہ ہے کہ جدید نے جو غلط باتیں کی وہ تاریخ میں محسوس کرنی جائے امام حسین نے جو اچھی باتیں کی وہ تاریخ میں محسوس کرنی جائے اور یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے دور جس محسوس کرنی جائے یعنی حضرت حیثہ رہا ہے کہ تاریخ لوگ کی تاریخ لگت اکنی پالٹ کالنڈر کیاتے ہیں کالنڈرائیات میں تاریخ سے اکنی پالٹ کالنڈر گرئیتائی قبلیتے ہیں کچھ سکول پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کالنڈر گرنا چاہتا ہے یعنی تاریخ سے ہوئی لیکن قرآن و جید میں وہ ریکارڈ میں مجھتین آیتیں ہیں جو ایسا کو بات کروں گا یہ وہ بفتبو ہے جو فیرون اپنی کابینہ میں کرتے ہیں اپنی کابینٹ کے اجلاس میں کرتے ہیں وَقَادَلْمَ لَهُ مِنْ قَوْمِ فِرَعَوْنَا أَتَضَلُونَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْآلِيَةَكَ بات یہ ہو رہی ہے کہ فیرون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کامتے ہیں تو سنظر ذائن میں رکھیں کہ اس نے یہ کہا کہ جادوگروں کا مقابلہ کرنا ہو کا تفصیل میں نہیں جاتے ہیں اپنے واقعات کو دیکھتے ہیں انہیں کہتشی اب دن کون ساتھ بیرون اپنی اقتدار کی تخت نشینی کا یا یوم میں پیدائش ہونا ہے یہ بھی اسلام کا بل ساتھ ہو پرسکے مناتا ہے یہ اقتدار کی دن مناتا ہے تو اس نے کہا وہ جو ہمارا میرے کا دن ہے وہ جو ہمارا دیکھن کا دن ہے اس دن جھوپ چڑ رہی ہوگی سارے مجھد کے عوام دوسرات کے دہاب سے پاکرے قبیلے جوہاں ہوگی بہت بڑا میلہ ہوگا بہت بڑی خریداری ہوگی تو اس دن پھر یہ بیڑھ دیکھتا ہے میں سارے جادوگروں کو بھولا لوں گا بڑی خریداری ہوگی اور وہ ہوا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں وہ جادوگر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ کیا دیں گے اگر ہم نہیں تو فیرام نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا وزیر مشیر کو کھانا ہوں یعنی بس قسمت یہ ہے کہ جب قومیں سوال کی طرف جاتی ہیں تو مداریوں کو مجھے وزے دیتا ہے آج بھی ہمارے بلد پر مداری ہو سکتا ہے آپ انہیں مداری کہنا ہے آپ انہیں جوہاں جادوگر کسی طور میں جادوگر کہنا ہے جا ان کو مکہ اور چالات لوگ کہنا ہے ایسے لوگوں کو سکتا ہے اب جادو پر ہونے کی وجہ سے ان کو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی کابی نہ ہوں اور وہ سمجھ جاتے گا اچھا ہوں ہمیں اتنا طرح مقام دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میشانی سامنے آئی ان کا سارا جادو اس کے مقابلے میں لیش ہو گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی اور چیز ان کو غالباً اللہ تعالیٰ نے جنب کے مناظر دکھائے حقیقت ان کے سامنے کی وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت مصر ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور فیراؤن نے ان کو اے دھمکی دی کہ میرے پوچھے بغیر انہوں نے اس سامنے کیا آپ دیکھیں آج اس نے جبر کا ماحول میسن میں کشائے ہوگا حالت بہت جبر کا ماحول لیکن وہ اس نے جبر کا ماحول تھا تو جادوگرم نے کہا کہ اب ہم جو ہے پیچھے نہیں آٹیں گے اور اس نے کہا میں تمہارے ایک طرف کٹھا میں ایک طرف کی بازوں پھٹ دوں گا تمہیں چھولی پر لٹکا دوں گا اور چھولی پر لٹکتے رو گیا انہوں نے کہا آپ تو جو بللی کریں ہم نے اسلام کہا یہ ایمان چاہیے وہ جد و جید چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آرون علیہ السلام پھر نتائج بہت ہوتا ہے اب فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرم نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تنے تنہا اپنے جد جو دو ساتھیوں کے ساتھ ان کی دو پورے بلے بلے ہوگی اور فیرون کو سالہ دوبار میں بات کر رہا ہوں فیرون کو سب لوگ مینٹی میں فیلت ہو تو بڑا باتیں ہو جائیں تو ہر روڑ پر ہر نسکر پر اس کو کھڑنے لگ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ جس کے بلائے ہوئے سارے جادوگر خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کوئی معمولی منظہ نہیں تھا پورے ملک میں انقلاب کا بسکتا ہے انقلاب انقلاب وہ رائے عامر کے اندر ایک تبدیلی تو آ جاتی ہے لیکن وہ تبدیلی آردی کا بھی خودتی ہے بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے بڑی جلدی رائے بنا جاتی ہے لوگ جو ہیں سارے ملک میں پروپیجنڈا ہو رہا ہوگا کہ یوسف رضا گلانی ایسا تھا شاہ وقتن شاہ وزین ایسا تھا اس لیے نہیں بن سکا اور راجہ پرویز ایسا رہا ہے بہت پھر بھی بن گیا بات یہ ہے کہ قوم کے اندر جو ہے وہ قوم کی رائے بھی بدل جائے لیکن اس کے قوم جو جب اصل رائے دینے آتا ہے تو رائے بھی بدل جائے بہت اوپر کب ہے اس کے لیے اہل ایمان کو بڑی جاتے تجھے 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 لیکن پھرون اپنے جگہ پڑا پہشان ہے اس کے سرواری پہشان ہے آج بھی ہمارے قرآن حالات کے لیے آپ سے پہشان ہیں لیکن انہیں پہنے پہنے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایمان جو ہیں لوگ جائیں ہمارے سامنے ہیں کھڑے نہیں ہوں گئے اور ہم حالات پر اجتا اجتا قابلہ جائیں یہی جسے کچھیں کھیلا جا رہا ہے تفسیر کا وقت نہیں ہے بہرحال اس سارے تناظر میں آپ سوچیں پھر اوم قصے اس کے اوم کے سرداروں نے کہا اس کے سرداروں موسا کیا اس کے سرداروں موسا